بیلاروس کے صدر الیکسندر لوکا شنگ کو آج اسلام آباد پہنچیں گے پاکستان اور بیلاروس میں مختلف معاہدوں پر دستخط کیا جائیں گے بیلاروس کا 68 رکنی وفت سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گیا وزیر داخلہ نے اسلام آباد پہنچنے پر وفت کا استقبال کیا محسن نکوی نے کہا دورے سے دونوں ممالک میں تجار سمیل مختلف شعبوں میں تعاون بڑھے گا جو شر پھیلانے آئے گا پکڑ لیا جائے گا وزیر داخلہ محسن نکوی کا دو ٹوک پیغام ڈی چوک کے دورے کے دوران باور کرا ہے کہ حکومت کو کسی کا ڈر نہیں مہمانوں کی موجودگی میں شر پسندی نقابل قرار دے دی تحریک انصاف والے ہمیشہ اہم مواقع پر ہی احتجاج کی قول دیتے ہیں قرابت پختونخواں کے علاوہ کہیں سے کوئی نہیں نکلا عوام کا تحفظ اولین ترجیح ہے پورے ملک میں حالات نورمل ہیں موبائل سروس چل رہی ہے صرف انٹرنیٹ بند ہے اسلام آباد پنجاب سمیت پورے پاکستان میں سب ٹھیک ہے راول پنڈی اور اٹک کا فضائی دورہ بھی کیا وزیر داخلہ محسن نکوی کا سیکیورٹی انتظامات پر اظہار اتمنان وزیراعظم کی زیر صدارت بھی لاہور میں بیٹھک پارٹی راہنماؤں کے ملاقات پی ٹی آئی احتجاج پر تبادلے خیال کیا گیا ایک روز کی ہرتال سے ایک سو نوے عرب کا نقصان ہوتا ہے وزیر خزانہ محمد اورنگ سیب نے احتجاج اور ہرتالوں کے نقصانات بیان کر دیئے کہتے ہیں محتاط تندازے کے مطابق ہرتال کے باعث جی ڈی پی کو روزانہ ایک سو چوالیس عرب کا نقصان ہوتا ہے برامدات میں کمی سے روزانہ چھبیس عرب کا خسارہ احتجاج کے دوران براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری متاثر ہونے سے روزانہ تین عرب روپے ڈوب جاتے ہیں سوبوں کو ہونے والے نقصانہ طلب ہیں اسلام آباد راول پنڈی اور مری میں آج تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ سیکرٹری جنرل پرائیوٹ سکولز کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر بچوں کے لیے رسک نہیں لے سکتے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر سکول بند کرنا مجبوری کرا ادھر بلوچستان حکومت کا بھی آج تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان نوٹیفیکشن کے مطابق تعلیمی اداروں میں چھٹی کا فیصلہ پی یا جام حرطال کے کال کے باعث کیا گیا دوسری جانب پنجاب یونیورسٹی کے آن کیمپس میڈ ٹرم امتحانات ایک ہفتے کے لیے ملتوی ترجمان جامع پنجاب کے مطابق آج سے شروع ہونے والے میڈ ٹرم امتحانات ایک ہفتے کے بعد ہوں گے جامع میں کلاسز جاری رہیں گی مطالقہ صدور شعبہ جات آن لائن فیزیکل یا ہائبرڈ موڈ پر کلاسز جاری رکھیں گے موسیقی 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 قرم جل رہا ہے خیبر پختون خان حکومت صوبے سے لا پتا ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول پھٹو کی علی امین گنڈا پور پر تنقید کہا قرم کے لوگ اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں پی ٹی آئی کی حکومت شہروں کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے سندھ کے سینئر وزیر ناصر حسین شاہ نے پی ٹی آئی قومت کے دھارے میں شمولیت اور شدد پسندی چھوڑنے کا مشورہ دے دیا دعویٰ کیا کہ بانے پی ٹی آئی این آر او چاہتے ہیں انہیں نو مئی کے واقعے پر معافی مانگ لینی چاہیے الزام لگائے کہ پی ٹی آئی توڑ پھوڑ اور انتشار کی سیاست کرتی ہے کچھ عرصہ قبل بھی اسلام آباد پر چڑھائی کی گئی پیپلز پارٹی رہنما شازیہ مری کہتی ہیں قوم نے احتجاج کے نام پر فساد مستعد کر دیا پی ٹی آئی جمہوری طرز کے انتشار سے لیڈر کی رہائی چاہتی ہے قرم میں سات دن کے سیز فائر پر اتفاق فریقین نے ایک دوسرے کے قیدی اور لاشیں واپس کرنے پر بھی تیار بریس سیف کا دعویہ حکومتی جرگہ فریقین سے ملاقاتوں کے بعد واپس پشاور پہنچ گیا